السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیاریت سے ہوگے تو جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی بلاگ میں بتایا تھا کہ ہم نے دو پیجن لیے ہیں اور وہ ہمارے پاس کم ہی ہیں تو اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ان کے نام رکھ لیں تو آج کا بلاگ اسی کے مطلق ہوگا تو آپ نے پورا ضرور دیکھنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو چلے پھر کرتے ہیں اپنے بلاگ کا آگاز اور اپنے دونوں پیجن کا کوئی اچھا سا نام چوز کر کے رکھیں گے تو چلے پھر انہوں کا نام رکھتے ہیں تو پہلے ہم نے سب سے پہلے انہوں کا نام رکھنے کے لیے انہیں پکڑنا ہوگا اور پھر ڈیسائیڈ کریں گے مہج کا بلاگ جو ہمارا بن جائے گا تو چلے پھر پہلے آپ پکڑ لیتے ہیں اپنے یہ پیجن کو تو ان کو پکڑنے میں میری بھائی مدد کریں گے تو چلے پھر بھائی پکڑیں تو اب یہ تھوڑ سے فرینڈلی ہو چکے ہیں اور چھت پہ بھی رہنا تھوڑا تھوڑا سیکھ گئے ہیں اور جہاں نے انہوں کا نیو کر بنایا تھا یہ بھی ویڈیو میں نے بلایا تو اس سے بھی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے اب ساتھ جو دوسرا مارا وہ انہوں کا کیج ہے اس میں یہ نہیں جا رہے تو یہ بھی ہمارے لیے بہت ہی خوشی بات ہے تو چلے پھر اب ہم انہوں نے پکڑتے ہیں تو کبوتر کو میں پکڑ لیتا ہوں ابھی یہ دیکھیں انہوں نے کی بھی کوشش کر لیا ماشاءاللہ چلے بھائی آجائیں وہ رہی مادہ کبوتری اور میرے پاس رہا کبوتر یہ لے بھائی تو ابھی ان کے نام سائیڈ کرتے ہیں میرے تو ذہن میں کوئی اچھا سا نام نہیں آرہا نہیں اس کا نام کبوتر کا نام جیسے کہ گولڈ گولڈی گولڈی ہاں گولڈی یہ بہت کچھ رہتا ہے اور گولڈی کا سیم سیم ہوتا سیم سیم ہوتا تو اچھا رہے گا اب کجاز بھی یاد بھی رہے گا اور اس کے لازے آسانی رہے گی ہمارے لیے گولڈی گولڈی تو اس کا چلے ہو گیا ٹھیک ہو گا گولڈی نام اچھا ہے اس کے لیے اور اس کا نام پھر کیا رکھیں گولڈن چلیں ٹھیک ہے آپ نے رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ گولڈی اور گولڈن میں اچھا دوں اور چھوٹی ادمی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کمیٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ہمارے گولڈن اور گولڈی کے نام کیسے لگے تو ایسا نام ہے تو آپ بتائیں تو ہم وہ بھی انہوں کا نام رکھ لیں گے ایکسپرٹ بائی کا ہمیں ایک منٹ آیا تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آپ کے کبوتر ہے آپ نے انہوں کے جو پر ہے وہ زیادہ نکال دی ہیں تو اور ایک اور بات ایک بھائی نے اور بھی کہا تھا کہ آپ جو اپنے کبوتر ہے آپ کو پاس کم ہے تھوڑے سے زیادہ لیں تو انشاءاللہ ہم انہوں کی جنرسلہ بڑھائیں گے تو انہوں کے ہم نے فرسٹ ٹرائم رکھی ہیں اس لیے ہمیں نہیں تھا پتا کہ ان کے پر کیسے نکالنے ہیں تو آگے سے ہم خیال رکھیں گے کہ ان کے پر جو ہیں وہ ہم جو ہے بڑے بڑے وہ ہی نکالے گے ڈیسائیڈ کر لی ہیں تو اب ہمیں اس کا ہاتھ میں پکڑنے کا کوئی فائدہ نہیں اس لیے ہم چھوڑ دیتی ہیں کیونکہ ان کے نام ہم نے ڈیسائیڈ تو کر لی ہیں اور پھر دانا وغیرہ ڈالتی ہیں تو جا پھر گولڈی اور یہ گیا گولڈی ہے گولڈی کیا نام رکھا گولڈی اور گولڈن کبوتر کا گولڈی اور کبوتر کبوتری کا گولڈن تو میں نیچے سے ان کے لیے دانا لے گا ہوں دانا لے گا ہوں تو جہاں سے جس شاپ سے ہم نے یہ گولڈی اور گولڈن خریدے تھے اس شاپ والے بائی نے بکا تھا کہ انہیں جو دانے وہ بھگو کے ڈالنے تو میں نے دوپیر کا اسے بھگو دیا تھا اور اب یہ جو ہے کھول چکا ہے تو اگر کوئی ایکسپرٹ بائی یا ہماری جو ویڈیو دیکھ رہے چینل کو لائک کریں اور چینل ویڈیو کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بتائیں کہ یہ کیا ایسے ہی ہے اگر کوئی اور طریقے سے کھانا ڈالنا انہیں تو میٹس ایکشن میں ضرور بتائیں تو چلے پھر انہیں ڈالتے ہیں اس میں سے اب پہلے پونی نکال لیتے ہیں کھٹا دوسری جنت آگیا دوسری جنت آگیا دوسری جنت آگیا ابھی وہ سامنے دیکھیں جو میل پیجن ہے وہ دانہ کھا رہے اور جو فی میل ہے وہ بھی کھا لی ہے تو سب سے بڑا مسئلہ ہمیں یہ آرہا ہے کہ کچھ کھا پی نہیں رہے اگر کوئی ایکسپارڈ بھائی ہماری دیکھ رہے تو ہماری مدد کرے بتائے کہ یہ دانہ کیوں نہیں کھا رہے تو بہت کم دانہ کھا رہے ہیں یا تو یہ دو ہیں اس وجہ سے کم کھا رہے ہیں یا پھر نئی جگہ ہے پتہ نہیں کیا سین ہے آج چوتھا لین ہے تو دانہ یہ بلکل نہیں کھا رہے ایک سائل پہ بیٹھ جاتے ہیں یا پھر ان کے اچھی سے نام ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تو آپ کو امید کرتے ہیں ہم کا پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کی دیئے چینل کو سبسکرائب کیجئے پھر ملیں گے کسی اچھے سی ٹاپ پی کے ساتھ تب تک اپنا اپنوں کا بہت خیال رکھئے دعا میں یاد رکھئے خدا حافظ